ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار فیر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اسندی نویسی صاحب کی یہ مہلہ امیدوار جو ہے کافی چرچاؤں میں ہے لوگوں کی زبان پر ہے شوشل میڈیا پر ہے اور خوب زیادہ وائرل بھی ہو رہے ہیں کیوں چرچاؤں میں ہے آئیے اس ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہم بات کرتے ہیں دوستو اس مہلہ امیدوار کی اسدوی نویسی صاحب نے اپنی زبان سے تین امیدواروں کا نام لیا جن کو ٹکٹ دیا جانا ہے جب وقت آئے گا یعنی کہ تین امیدواروں کا جو ہے گوشنا کر دیا اسدوی نویسی صاحب نے ان میں سے ایک سابیر صاحب سے جو کہ پردیش ادیت تھے گجرات کے اور دوسرے وسیم صاحب تھے اور تیسری جو یہ مہلہ ہے اب یہ چرچائیں کیوں ہیں کیونکہ پہلے لسٹ میں اس مہلہ کا نام آنا اسدوی نویسی صاحب کی تعریف ہو رہی ہے اسدوی نویسی صاحب کو لوگ اس نظریہ سے دیکھتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو امائم کو نہیں جانتے ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ اسدوی نویسی صاحب صرف مسلمانوں کو امیدوار بناتے ہیں یہاں پر یہ ہوا کہ اسدوی نویسی صاحب نے پہلے ہی لسٹ میں ایک ہندو بہن کو ہندو مہلہ کو ٹکڑ دیا وہ ہندو مہلہ جن کا نام کوشکہ پرمار ہے اسے امائم نے امیدوار بنایا ہے دانی لیمڈا ویدھان سبا سے جو کہ گجرات کے اندر آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دانی لیمڈا ویدھان سبا ہے یہ شیڈل کاشٹ کے لیے ایسی کے لیے جو ہے ریزرو سیٹ ہے وہ کوشکہ پرمار جیو ہے سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ اس سیٹ پر چنو لنے کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ اور سب سے زبردست طریقے سے یہی پولیٹکس کر رہی ہے اس ویدھان سبا کے اندر اور اسدوی نویسی صاحب کی چرچہیں اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ اسدوی نویسی صاحب کے بارے میں لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ زیادہ فوکس کرتے ہیں مسلمانوں کو ہی جو ہے یہ ٹکٹ دیتے ہیں لیکن اسدوی نویسی صاحب نے یہاں پر ہندو مہلہ کو ٹکٹ دے کر سب کو غلط ثابت کر دیا ایک نظر دول آتے ہیں یہاں پر دانی لیمڈا ویدھان سبا کے اندر پچھلی بار کیا ہوا تھا دوہجار ستنے کے اندر پچھلی بار میں آپ کو بتا دوں کہ پرمار سلیش جو کہ کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں کانگریس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا ان کی جیت ہوئی تھی جبکہ دوسرے پوزیشن پر یہاں پر بی جے پی اور تیسرے پر بی ایس پی پارٹی رہی تھی لیکن اس بار چونکہ کانگریس کے زیادہ تر ووڈ جو ہے یا تو آپ میں گئے ہیں اور بہت سارے ووڈ جو ہے ایم ایم میں گئے ہیں تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس بار ایم ایم سیدھا سیدھا ٹکر جو ہے یعنی کوشکہ پرمار جو ہے سیدھے سیدھے ٹکر جو ہے بی جے پی کو دے سکتی ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو کوشکہ پرمار کی جیت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس ویدھان صبح سے تو یہ اس چرچاؤں کو لے کر خوب زیادہ سوشل میڈیا پر چرچائے ہیں اور یہ محترمہ جو ہے خوب وائرل بھی ہو رہی ہے لوگوں کو پسند بھی آ رہے ہیں اور پسند آنے کی وجہ کئی سارے ہیں اچھے پولیٹکس کر رہی ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہے سویدھان پر بلیو رکھتی ہے سویدھان کو جو ہے ہر چیز مانتی ہے اور سویدھان کے دائرے میں رہ کر ہی جو ہے یہ پولیٹکس کرنا پسند کرتی ہے اسی لیے اصد دنویسی صاحب سے ان کی جمتی بھی ہے اور اسی لیے اصد دنویسی صاحب کو فولو بھی کرتی ہے تو آپ کے کیا کہنا ہے اس محلہ کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ محلہ اس ویدھان صبح سے جو ہے مائیم کو جیت دلا سکتی ہے یا نہیں کومنٹ شکس میں بتائیے گا ضرور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھانکیو جہن لیو